بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس امید کے ساتھ کیا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ریمیڈی کس کے بارے میں یا ریمیڈیز کس کے بارے میں آپ کو میں بتا دوں بیماریوں کی جڑ بیماریوں کی ماں کانسٹیپیشن آج میں بات کروں گی کہ کانسٹیپیشن کی وجہات کیا ہے آپ میں سے سب کوئی ماشاءاللہ سب ہی ڈاکٹر بن گئے ہیں سب کو پتا ہے لیس فائبر کم فائبر کھانے سے بھی اور زیادہ آپ کارپس والی چیزیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ویزنز ہیں کچھ ادویات کانسٹیپیشن کر دیتے ہیں پانی کا کم پینہ کانسٹیپیشن ہو جاتا ہے اگر لیور اپنا صحیح طریقے سے کام انجام نہیں دے رہا ہو تو بھی کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے آنتیں آپ کے انٹسٹائن صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہو تو بھی آپ کو کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے یا آپ بہت زیادہ ڈائٹ کرتے ہو مطلب کہ ہوا بھی سونکے لیتے ہو سانس کے لیے چاہیے تو اکسیجن چاہیے نہیں تو نہیں چاہیے بہت ہی زیادہ اگر آپ ڈائٹ کانشن سے کالوریز گن 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 کے کھاتے ہیں تو بھی کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو پر چھوٹے بچوں کی کانسٹیپیشن پر بھی بات کی جائے گی بڑوں کی بھی کم کی جائے گی تو ہم سٹارٹ کرتے شروع سے آپ کو میں نے بہت سارے چیزیں بتایا اسی طرح اگر بچوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لینا ہے سرسو کا تیل ٹھیک ہے اور اس میں آپ نے ڈال دینا ہے ہنگ سرسو کا تیل آپ نے لیا آپ اس میں ڈال دیں گے ہنگ میں نے یہاں ہیرا ہنگ لیا پوڈر بناوا وہ میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً 60 ایمل تیل تھا اس میں پانی تھا اس لیے بول گیا اور ہیرا ہنگ میں نے پینچ لیا اب ہمارے یہاں پورے میں ہنگ کی بہت بھینی سی میں تو اس کو خوشبو کہوں گی کچھ لوگ بدبو کہتے ہیں وہ آ جائے گی اور ہنگ دیکھیں اس میں ڈیزولو ہو گیا آپ کا تیل تیار ہو گیا کس کے لیے تیار ہو گیا نیوبون بیبیز کے لیے تیار ہو گیا اب اس کو لگانا کیسے ہے اچھا اب چھے مہینے سے بڑے بچوں کے لیے میں بتا رہی ہوں چھے مہینے سے بڑے اور سو سال کے بچے بھی یہ ریمیڈی استعمال کر سکتے یہ بڑا کھٹا میٹھا بنتا ہے وہ کیا ہے یا تو خوبانی کا میٹھا بنا لیں وہ کانسٹیپیشن کے لیے بہت اچھا ہے یا خوبانی کو پانی میں بگو کے بلینڈ کر کے دے دیا کریں دودھ کے ساتھ وہ بہت اچھا ہے اب اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں خوبانی کے جو اپریکوٹ کرنل جو ہوتے ہیں وہ بی ٹویل فکا بہت اچھا وائٹیمن پی اس میں ہوتا ہے جو انٹی کینسرسٹ بھی ہے اور اب ہمیں کانسٹیپیشن کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے جو کیوں ہم اس سے مدد لے رہے ہیں خوبانی سے مدد لے رہے ہیں اگر خوبانی کے اپریکوٹ کرنل بھی آپ کو ملتا ہے تو اس کو ساتھ ہی بلینڈ کر دیا کریں ایک وقت میں بچوں کو اگر دینا ہے تو دو سے تین کرنل اناف ہوتے ہیں اگر بڑے لے رہے ہیں تو آپ آٹھ سے دس دانے بھی کھا سکتے ہیں اب آپ نے کرنا کیا ہے اور کیوں کیوں کہ اس میں نیچرل فولک ایسیڈ ہے یہ وائٹمین سی اس میں ہے تو ہمیں کانسٹیپیشن کو دور کرنے کے لیے وائٹمین سی کی ضرورت ہے انٹائی آکسیڈنٹ ہے تو اس وجہ سے جو دوسری ریمیڈی ہے وہ کیا ہے وہ ہے خوبانی بہترین ریمیڈی ہے اب آجاتے تیسری ریمیڈی کی طرف تیسری ریمیڈی کیا ہے کہ آپ نے پپیتا فروٹ سے میں بتا رہی ہوں کہ آپ نے پپیتا فائبر والی چیزیں آپ نے اپنے اس میں رکھنا ہے آپ نے ناش پاتی کھانا ہے آپ نے پپیتا کھانا ہے آپ نے امروت کھانا ہے اور آپ نے آلو بخارے آلو بخارے ہر موسم میں ہوتے سوکھے بھی مل جاتے ہیں آلو بخاروں کا استعمال زیادہ کریں اب آجاتے ریمیڈی کی طرف ٹھیک ہے ایک ریمیڈی میں بتا رہی ہوں جن کو لیور کا مسئلہ ہے یہاں پہ ریون چینی ریون چینی اور اس پغول کی بوسی ہم وزن مکس کرنے آپ یہ دونوں میں نے ہم وزن یا لیا ادھر میں نے مکس کر لیا ٹھیک ہے اور اس کو میں جو ہوں آپس میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں ان کو مکس کر لیا آپ کی دوا تیار ہوگی اب پینے کا طریقہ کیا ہے اس میں سے آپ نے لینا ایک چوتھائی چمچ دوپہر اور رات کھانوں سے پہلے لینا ہے یہ لیور ڈیسورڈر اور ہلیکو بیٹر پائلوری ایچ پائلوری کی وجہ سے اگر آپ کانسٹیپیٹڈ ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کی مدد کرے گی آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں یہ ایک چوتھائی چمچ میں نے لیا اس پہ میں پانی ڈال رہی ہوں کھانوں سے پندرہ منٹ پہلے یہ آپ نے پی لینا ہے جگر کے امراض کی وجہ سے یا آپ کو جو ہے ہلیکو بیٹر پائلوری ایچ پائلوری کی وجہ سے آپ کے جو ہے نظام حضم سہی نہیں یہ کانسٹیپیٹڈ ہیں تو یہ آپ کی مدد کرے گا ٹھیک ہے اچھا اب آ جاتے ہیں آپ کہیں ٹریول کریں کچھ کریں پانی بدل گیا پھر کانسٹیپیٹ آپ ہو گئے ایسا ہوتا ہے نا سائنس شاید نہیں مانتی ہو لیکن نیچروپیٹ تو مانتے ایسا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کی مدد کیا کرے گا آپ کہیں ٹریول کریں آپ کو کانسٹیپیشن ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے مکھن گرم دودھ میں ڈال کے ہاف ٹی سپون ٹی لیجئے تو آپ دیکھیں گے اس سے آپ کا کانسٹیپیشن ختم ہو جائے گا گرم دودھ میں ڈال کے یاد رکھیں گا گرم دودھ میں ڈال کے پینا ہے ٹھیک ہے اب کچھ لوگ ہوتے کسی کو کوئی ریمیڈی سوٹ کرتی کسی کو کوئی ریمیڈی سوٹ کرتی تو میں اسی حساب سے ریمیڈیز بتا رہی عمل تاز کی پھلی کا نام آپ نے سنا ہوگا اس کی پھلیوں کے اندر یہ دیکھیں یہ اس کو توڑ کے نا یہ بس یہ جو ایک یہ آدھا یہاں میں نے ایک کپ پانی لیا ہے ملتاز کی پھلیوں کا یہ میں ڈال رہی ہیں اس میں اس کے ساتھ میں اس میں سونف ڈالوں گی ایک ٹی سپون ایک کپ بنانے کے لیے اس میں ایک چھوٹی الائچی ڈالوں گی کھول کر اس کا قہوہ بنا کے صبح شام پیجئے تو انشاءاللہ اس سے بھی کانسٹیپیشن ختم ہونے میں یہ قہوہ آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور ریمیڈی ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز جو ہیں یہ آپ کی انشاءاللہ مدد کریں گے جیسے دیکھیں یہ قہوہ تیار ہو گیا یہ اگر آپ چھاننا چاہیں تو چھان بھی سکتے اور یہ دیکھیں اس کا کلر آ گیا ہے آپ نے اس کو چھان کر پی لینا آپ سوپر شام جو ہے اور یہ جو عمل تاز کی پھلی رہ گئی ہے اسی پہ دوبارہ پانی ڈال کے دوبارہ پکا لیجئے گا اور یہ جو چیزیں ہیں لیفٹ آور دوبارہ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپ نے اگر چاہیں دوبارہ اس میں کچھ ڈالنا تو تھوڑا سا سوان فور ڈال دیجئے گا تو یہ آپ کے دو ٹائم کی قہوہ بن جائے گا جو آپ کے مٹاپے اور آپ کے کانسٹیپیشن کو ختم کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اور یہاں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں پہلے بھی میں نے کانسٹیپیشن پہ پرگرام کیا تھا اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہوئی تھی وہ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں مگر یہ بیماریوں کی ماں کو دھور کرنے کے لیے ایک اور پرگرام کرنا پڑا کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جس میں آپ کے گھٹنے سائنس کہے یا نہ کہے ہوتا ہے کمر پائلز ہو جاتا ہے اور بھی بہت بیماریاں ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے یہ بھی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ایک اور چیز کیسٹر ایل ناف میں کیسٹر ایل روزانہ رات کو ضرور ڈالیں اور صبح اپنی ناف صاف بھی کریں آپ یہ بھی کریں گے اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا کسٹر ڈالنے کے بات ہوت وارٹر بیگ ضرور اپنے بیلی بٹن پر رکھے ایک اور ریمیڈی آپ کو بتا دیتی ہوں ہائیڈرو پانی میں یہ آپ کے ہورمون بیلنس کو بھی صحیح کرنے میں اور جو یہ پائل کا مسئلہ اس کو دور کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس امید کے ساتھ جو میں نے چھٹ چھٹی ریمیڈیز بتائی آپ کو پسند آئیں گی پسند آئے یا نہ آپ کے مسائل کا حل ہوں موسیقی